اس وشے پروستار سے جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں وشے شگیوں کا خاص پینل موجود ہے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ایس کے شرما پروفیسر انڈ ہیڈ دپارٹمنٹ آف میڈیسن ایمز کیونکہ اس طرح کا بہت سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو اگر اپنے دیش کی بات کریں اور چھوٹے چھوٹے پاکٹس کی بات کریں انٹیریرز میں جائیں یا کچھ دور دراز کے علاقے میں جائیں تو وہاں پر شاید سٹاڈیز چل رہی ہو لیکن بہت کچھ ڈیفینیٹ نہیں کہا جا سکتا سب سے پہلے اگر وائیو پروڈوشن کی بات کی جائے تو آپ اتنے سارے پیشنس ہر جگہ سے دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پروڈوشن ہے اس کا پربھاو کس طرح سے لوگوں پر ہو رہا ہے اور کتنی طرح کی بیماریاں سامنے آ رہے ہیں کئی طرح کے پولیوشن جیسے آپ نے بتائے ایئر پولیوشن، واتر پولیوشن، ایون لینڈ پولیوشن اور نوائز پولیوشن اور آج کل لیٹسٹ جو موبائل فون والے یا بیس سٹیشن سے ایمیت ہونے والی ریڈییشن اور آئی فون یہ بھی پولیوشن میں ہی آتا ہے تو ان کے بہت سارے ہیلتھ ہیزرڈز ہیں اگر بات کریں ایئر پولیوشن کی ایئر پولیوشن سے ایئر جو ہے لنگز میں جاتی ہے لنگز سے پھر وہ توریفائی بلڈ آکسیجن دیتا ہے باڈی کو سو اس سے لنگز پہ زیادہ پرباہ پڑتا ہے اور اس سے پرباہ پڑتا ہے کارڈیو ویسکولر سسٹم جو ہردے ہے اس کی دھمریاں ہیں اور برین کو بھی آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے سو یہ سارے سسٹم افیکٹ ہو جاتے ہیں کینسرز بھی ہوتے ہیں اور ڈیفینیٹ اس کا ایویڈنس بھی ہے اور اگر بات کریں ایئر پولیوشن کی تو کٹانوں بھی پھیلتے ہیں اس سے کئی بیماریاں especially communicable diseases پھیلتی ہیں اگر آپ بات کرتے ہیں واتر پولیوشن کی اس میں ایمیجیٹ تو ہیں آپ کے ڈیاریا ڈیسنٹری کالرہ جو ہیں وہ سب ہیں اس کے علاوہ لانگ ٹرم ایمکیشن بھی ہیں جو مطلب کچھ کیمیکلز ہمارے لینڈ سے جس میں اگری کلچر گرہ ہوتا ہے وہ پولیوٹڈ وارٹر سے ایریگیٹ ہوتے ہیں تو اس میں جو پودھے پیڑ اور سبجیاں گرہ اگتی ہیں اس میں بھی ان کی ماترہ زیادہ ہے تو اس کا انڈریکٹلی ایفیکٹ پڑتا ہے ہیلتھ پہ اور اس سے کینسر اور کئی طرح کی بیماریاں اور جس میں اگر آپ گھنگا کی بات کرتے ہیں بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے گھنگا کو کلین کرنے کا اس کا بہت ریلیونس ہے اس کا کیونکہ اگر آپ دیکھیں اللہ آباد جو سب سے پویتر استھان مانا جاتا ہے جہاں لوگ جا کے نہاتے ہیں اس میں ایون نہانے کی جو سیف لیمٹ ہے پانی کی وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب جو آپ نہا رہے ہیں یا وہاں پر کریمیشن ہوتا ہے باڈیز کا اس میں فینک دیتے ہیں اب اسٹیوں کا اور جو ایش ہے کئی بار ندیوں میں بھائی جاتے ہیں چھوٹے بچوں کے یہ بھی سیف نہیں ہے رہی بات ایچلی نوائس پولوشن کی اس میں تو بہت مہتب ہے ان چیزوں کا کی اگر ساؤنڈ بہت زیادہ ہے یوزیلی ہوتی ہے جو ہم ایچلی شادی بہا وغیرہ کرتے ہیں یا ہم کیرتن وغیرہ کرتے ہیں یا پھر جاگران کرتے ہیں یہ ریواز بن گیا ہے کہ لارڈ سکر جوڑ لگائے میرے کو کئی بار یہ سنجھ میں نہیں آتا میں اپنے آپ کو سنجھانے ہی کوشش کرتا ہوں کہ لارڈ سکر سے کیا ہوتا ہے کہ بھگوان زیادہ سنتے ہیں کبیر نے یہ بات کئی سو ورش پہلے کہہ دی تھی کہ شاید یہ آواز بہت زور سے لگانی پڑتی ہے ایشور کو سنانے کے لیے سمجھ میں نہیں آتی بات یہ بات جب یہ آ رہی کہ ہمیں کیا کرنا ہے ریڈییشن سے جوڑے ہوئے جب بھی معاملے آتے ہیں تو اس کے بارے میں ہماری جانگاری ذرا کم رہتی ہے کچھ سال پہلے ایک معاملہ ہوا تھا جس میں کبار میں کچھ ایسے ایکیپمنٹ کو جلا دیا گئے تھے یا کچھ ایسے وہ ہینلنگ ہو گئی تھی جس سے کافی ریڈیو ایکٹیوٹی ہوئی اور کافی پرابلم ہوئی موبائل فونز کو لے کر اور بہت سے ایکیپمنٹ کو لے کر ایک سوال بار بار اٹھتا رہتا ہے لیکن کنکلوسیو ابھی تک کچھ نہیں ہے ریڈیشن سے ہم کس طرح بچیں اور ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے ذرا بتائیے ڈرڈر جوشی نے بتایا کہ جب جو ڈسپوزل سسٹم ہے اس کے بارے میں لوگوں کو جانکاری ہونی چاہیے انہوں نے بہت ہی اچھا ایکزامپل دیا اس میں چلی آپ کی بیٹریز بہرہ بھی جو کواڑی نے بیچی وہاں پر رکھ دی ہیں چلی جا کے کیا گیا تو اس سے کافی سارے پیشنٹس ہمارے یہاں بھی آئے تھے ان کو ہمترولوجیکل سائیڈ افیکٹس ہوئے اور سویر انفیکشنز برا بھی ہوئیں تو یہ تو اچھلی ان کو جو public awareness بہت ضروری ہے جو ان چیزوں کا ڈیل کرتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ particular system کیسے اس کا ڈسپوزل کرنا ہے جیسے اب بات کرتے ہیں انڈسٹری کی تو انڈسٹری جو نکالتی ہے emissions ہیں یا ان کے pollutants ہیں وہ ڈریکٹلی پانی میں نہیں ڈاننا ہے اور اس کو پہلے properly treat کرنا ہے treatment کے بعد ہی اس کو پانی میں جائے گا اور جو انڈسٹری ہے emission level should be very within the safe limits اور رہی بات آپ کی آئی فون سمارٹ فون اور سیل ٹاور ویسٹیشن اس کی بھی کافی اس پہ کافی ریسرچ ہو رہی ہے اب میں ایکزامپل دوں گا آئی فون کا بچے جو ہیں آئی فون گھنٹوں یوز کرتے رہتے ہیں ان کو اپنے پیرینٹ سے بات کرنے ہیں اپنے فرینڈ سے بات کرنے ہیں ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں جو بھی ہے اس کو یوز کر رہے ہیں پر اس کا سائیڈ افیکٹس بھی ہیں یہ ان کی کنسٹریشن پہ فرق پڑتا ہے اور ان کی میمری لاؤس آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ بچے بھی کمپلین کرنا ہے کہ میں کوئی یاد نہیں رہا سو اس کا ڈریکٹ ایمپیکٹ ہے کنسٹریشن پہ ان کے ایکٹیوٹیز پہ اور وہ ہائپر کانیٹک ہو جاتے ہیں اور پروپر گریس بھی نہیں کرتے ہیں سبجیکٹ کو ان کا ڈیسیجن میکنگ میں اور کئی چیزیں سے جوڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ اچھلی آپ اگر دیکھیں ڈیولپڈ کنٹری کی مہاں پر سیف لیمٹ انہوں نے دے رکھی ہے کچھ منٹ 3-4 منٹ اس کا ایک ریزن اور بھی ہمارے ہاں لینڈ لائن سستی ہیں اس کمپیرڈ ٹو سوری the other way round لینڈ لائن مہنگی ہیں اور آئی فون مویل فون سستے ہیں بہار کی کنٹریز میں اُلٹا ہے سو وہ بہت کم 3-4 منٹ یوز کرتے ہیں ایک کال جو ہے فکزامپل یہ دکٹر شرما آپ نے ایک بڑی اچھی بات اٹھائی ہے شاید لوگ سن رہے ہوں گے بطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ لینڈ لائن اگر سستہ ہو جائے گا تو ایک ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے تو لوگ زیادہ استعمال اور میں سپسکلی بچوں کو بولنا چاہتا ہوں جو سکول گوئنگ ہے کالج گوئنگ ہے وہ آئی فون پہ بلکل چپٹے رہتے ہیں چلی اور سکول میں آئی فون ہوتا ہے گھر میں آگے کمپیوٹر کے آگے بیہر جاتے ہیں اس کا کم سے کم استعمال کریں کم استعمال ریڈیشن دوسرا کیا مائکرو ویو اون اور کمپیوٹرز ان کا بھی ریڈیشن کیا صحت کے لئے خراب ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ان کا ہے کنکلوسیو پروف نہیں ہے جیسے ہم پہلے کہتے تھے کنکلوسیو نہیں ہے نہیں پر یہ پہلے کہتے تھے کہ ٹوبیکو سے یہ ہوتا ہے ٹوبیکو سے ٹوبیکلوسیو اسوشیٹڈ ہے اس کا بھی ویسے ہی ہے یہ ریڈیشن چھوڑتا ہے اب جتنا زیادہ یوز کریں گے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو سوستے پہ تو اثر پڑتا ہی ہے